بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مصین ناظرین سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جیسٹس قاضی فائصہ صاحب سے متعلق اس پروگرام میں ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ناظرین سپریم کورٹ میں ہماری کچھ ایسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اس ملاقاتوں میں کچھ بڑے بڑے انکشافات ہمارے سامنے کیے جاتے ہیں یہ جو جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف دوہزار انیس میں ریفرنس دائر کیا گیا اس ریفرنس کے حوالے سے ہمیں ایک جج صاحب نے بڑی اہم باتیں بتائیں انکشافات کیے وہ کیا انکشافات تھے کیا ہمارے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی گئیں ایک تو یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ آج انصار عباسی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں وہ اپنے ذرائع کو کوٹ کر کے دعویٰ کرتے ہیں جو جج صاحب کے اخلاف جسٹس قاضی فائصہ کے اخلاف جو برطرفی کے لیے سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس ریفرنس کی تیاری کی سازش میں جسٹس قاضی فائصہ کے تین ساتھی ججز بھی شامل تھے اب وہ جن کا نام نہیں لیا انصار عباسی صاحب نے ممکنہ طور پر وہ ساتھی ججز سے جسٹس قاضی فائصہ کے یا وہ جسٹس قاضی فائصہ کے سینئے جج سہبان تھے ایک تو یہ آپ کو بتائیں گے اور پھر جب یہ ریفرنس دائر کر دیا گیا ریفرنس کو کلدن بھی قرار دے دیا گیا تو اسی ریفرنس سے متعلق آپ کو یہ بھی بتائیں گے اپنے اس پروگرام میں جو ہماری اس بڑے اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی جس کا تعلق سپریم کورٹ اور پاکستان سے ہے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس بھی ہیں اس سازش سے متعلق چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو کیا بتایا تھا اور وہ سب کچھ بتانے کے لیے جسٹس قاضی فائصہ کو وہ جو شخصیت تھے جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے وہ قاضی فائصہ صاحب کو کہاں پہ لے کے گئے تھے اور کیوں لے کے گئے تھے سب سے پہلے ناظرین انصار عباسی صاحب کی خبر کا میں تھوڑا سا جو ان کے ستریں ہیں ان کے آرٹیکل کی وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اور پھر جو میرے پاس خبر ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے جو میرے پاس معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ناظرین انصار عباسی صاحب اپنے آرٹیکل میں یہ لکھتے ہیں بلکہ اس پر میں تھوڑا سا تفسرہ بھی کروں گا جو انصار عباسی صاحب لکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باہ خبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مبینہ طور پر عمران خان حکومت کی یعنیب سے جسس قادی فائز صاحب اقلاب دائر کیے گئے ریفرنس کے خیال کے پیچھے یعنی ریفرنس دائر کرنے کا جب خیال آیا تھا اس خیال کے پیچھے ان کے تین پیٹی بند بھائی ججز شامل تھے ذرائع نے جو اس وقت ایک اہم کھلاری یہ میں بکیاں نکالوں جو ایک اہم کھلاری تھے نے نام ظاہر کرنے کی شرط پر دی نیوز کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے تین ججز جو اب ریٹیڈ ہو چکے ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو جسس قادی فائز صاحب اقلاب اقدام کرنے کے لیے سالسوں کو امادہ کیا اور ان کے ذریعہ منصوبہ بندی کی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس وقت کی وزیر آدم عمران خان ابتدا میں جسس قادی فائز صاحب کے اقلاب ریفرنس دائر کرنے میں گریزہ تھا لیکن بعد میں وہ بھی اپنے کچھ آلہ قانونی ذہنوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک قابل اعتماد آدمی کے قائل کرنے پر راضی ہو گئے تھے اب خان صاحب کے قابل اعتماد ساتھی وہ تو جنرل فیض حمید صاحب تھے اور جسس قادی فائز صاحب کا فیض آباد کیس کا جو فیصلہ تھا اس میں جنرل فیض حمید کے خلاف جسس قادی فائز صاحب نے ابزرویشن پاس کی تھی کہ اس کا جو ہے وہ کوٹ مارشل ہونا چاہیے جنرل باجبہ صاحب کو اس وقت کے چیف جسس کو جسس قادی فائز صاحب نے اپنے آرڈر میں ڈریکشن دی تھی حالانکہ وہ جو فائز آباد دھرنے کیس کا جو سو موٹو تھا وہ آپ ناظرین کو بتا دیں کہ وہ جسس قادی فائز صاحب نے نہیں لیا تھا بلکہ وہ جسس مشیر عالم صاحب نے لیا تھا اور وہ نوٹس لینے کے بعد وہ معاملہ اس وقت کے چیف جسس ساکب نصار صاحب کو بھیجا گیا تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اہم ہوتے دار کی اور عمران خان صاحب کے قابل اعتمار ساتھی کے بات کی گئی وہ جنرل فیض امیس صاحب تھے تو ریفرنس جو ایکزیکیوٹ ہوا تھا جو آئیڈیا تھا اس حوالے سے یعنی ہم آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیونکہ ابزرویشن فیض امیس صاحب کے خلاف تھی تو آئیڈیا بھی انہی کا تھا کہ یہ ریفرنس جسس قادی فائز صاحب کے خلاف دائر کیا اور اس حوالے سے ایک ذرائع نے بتایا تھا کہ یہ ریفرنس دائر کرنے سے پہلے اور فیض آباد دھرنے کیس کے فیصلے کے بعد جو ہے جب ریو پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہوئی فیض آباد کیس کے فیصلے کے بعد تو فیض امیس صاحب نے رابطہ کیا تھا جسس قادی فائز صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے لیکن جسس قادی فائز صاحب نے ان کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا اب یہ جو ایک اور بات لکھی کہ جب یہ ریفرنس دائر کیا جا رہا تھا یا جب اس کا خیال آیا تھا یہ ریفرنس تیاری کے مرال میں تھا تو عمران خان صاحب ریلیکٹنٹ تھے وہ ہج کے چاہت میں تھے تو زبزب کا شکارت ہے کہ ریفرنس دائر کیا جائے یا نہ کیا جائے لیکن آگے چل کے جب انہوں نے اپنے قانونی ماہرین سے مشاورت لی جب ان سے ایڈوائس لی تو عمران خان صاحب بھی اس ریفرنس کی اوپر جائے وہ تیار ہو گئے کہ ریفرنس دائر ہونا چاہیے تو پہلی بات سے تو میں اگری نہیں کر سکتا ڈیس اگری نہیں کر سکتا لیکن بعد میں جب خان صاحب تیار ہو گئے اس ریفرنس کے حوالے سے تو اس حوالے سے چند روز پہلے میں نے ایک سٹوری آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ایک سپریم کورڈ بار کی بڑی اہم شخصیت تھی جو اس وقت 2019 میں سپریم کورڈ بار اسوشن کے صدر منتخب ہوئے تھے انہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے بیریسٹر علی زفر جو ہیں وزیر آدم ہاؤس لے کے جاتے ہیں اور انہیں پندرہ کروڑ روپے کے سرکاری فنڈز کی یعنی سرکاری خزانے سے پندرہ کروڑ روپے دینے کی پیشکش کی گئی کہ پندرہ کروڑ روپے آپ کو فنڈ میں سے دیتے ہیں سپریم کورڈ بار اسوشن کے لیے آپ نے کرنا ہی ہے کہ وقلہ کو اس ریفرنس کے حوالے سے آپ نے ان کی ذہن سازی کرنی ہے جسس قاضی فائزہ کے خلاف پروپوگنڈا کرنا ہے مہم چلانی ہے کمپین چلانی ہے یہ جو ریفرنس ہم دائر کر رہے ہیں اس پر ہمیں وقلہ کی سپورٹ چاہیے اور اس کی مطمئنہ آپ کو قومی خزانے سے یعنی عوام کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس میں سے پندرہ کروڑ کا فنڈ دیں گے یہ فنڈ آپ سپریم کورڈ بار کے عہدے دران کے لیے اپنی تنظیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بات بھی جس کو میں انڈوز کر رہا ہوں اس سوالے سے میں آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کر چکا ہوں اب یہ جو ریفرنس آیا کہ ساتھی ججز کون تھے نا جی دوہزار انیس میں یہ ریفرنس جسس قاضی فائزہ کے خلاف آیا تھا اس وقت جسس آسف سعید خان خوصہ جو ہے وہ چیف جس آسف پاکستان ہوا کرتے تھے اور وہ دسمبر دوہزار انیس میں ریٹائیڈ ہوئے تھے اس دوران جسس قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس چلا انہیں شوکاس نوٹس کیا گیا اور شوکاس نوٹس کے خلاف جسس قاضی فائزہ نے سپریم کورڈ آف پاکستان میں درخواست دیر کی اور دس رکنی بینچ تشکیل دیا جا چکا تھا اور اس پر بقاعدہ طور پر سماعت کا آغاز بھی ہو چکا تھا لیکن وہ سماعت جاری تھی خوصہ صاحب کی ریٹائنمنٹ سے چند روز پہلے ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی آصف صدیت خان خوصہ صاحب سے انہیں اس ملاقات کے حوالے سے ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ آف دے ریکارڈ رکھیں گے لیکن آصف صدیت خوصہ صاحب نے کہا کہ نہیں آف دے ریکارڈ نہیں میں تو آن دے ریکارڈ بات کروں گا تو انہیں آن دے ریکارڈ ہمارے ساتھ ملاقات کی تو اس میں کچھ ایسی باتیں جو اس ریفرنس سے متعلق تھے بلکہ ریفرنس کی تیاری سے کہ پہلے مراحل کے حوالے سے تھی ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ایک تو ناظرین آصف صدیت خوصہ صاحب نے بتایا کہ میں نے جو فیصلہ دیا قاضی فائصہ صاحب نے اس پر نظرستانی کی درخواست نہیں آئیں تو میں نے یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کہ نظرستانی کی درخواست ہیں فیضہ بات دھرنے کے اس کے فیصلے کے خلاف آ چکی تھیں لیکن انہیں سمات کیلئے مقرر نہیں کیا جا رہا تھا تو آصف صدیت خوصہ صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ انہیں ملاقات کی جسیس قاضی فائصہ کے ساتھ اور چیمبر میں ملاقات نہیں کی اپنے چیمبر میں نہ قاضی فائصہ کے چیمبر میں ملاقات کی خوصہ صاحب نے بتایا کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے کے جو ججز بلوک کا جو پچھلا حصہ جہاں پر ایک پارک بنا ہو جہاں ججز جو ہے واک بھی کرتے ہیں وہاں پہ لے کے گیا اور وہاں پہ میں نے ان سے جا کے اس ریویو کے حوالے سے بات کی ریویو کے حوالے سے بات میں نے جسا بتا رہا تھا کہ میں نے اس طریقے سے کہا کہ آپ کچھ ہاتھ ہولا رکھیں یعنی ہلکہ ہاتھ رکھیں ہلکہ ہاتھ رکھیں اس ریفرنس کے حوالے سے تو اس پہ ہمیں جو بتایا گیا خوصہ صاحب نے کہ ہمیں اس کے اوپر قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو ریفرنس ابھی اپنا جو نظر سانی کی درخواست ہے وہ سمات کے لیے آئی نہیں جب آئے گی تو تب دیکھیں گے جو ریویو بنتا ہے جو سکوپ ہے آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیں گے اور پھر یہ بھی بتایا خوصہ صاحب نے کہ میں نے اس ملاقات میں جب ہم اس ٹریک کے اوپر پیچھے پارک میں واک کر رہے تھے تو میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی سادشوری ہے آپ کے خلاف کچھ سوچا جا رہا ہے کچھ بنا جا رہا ہے کچھ گھڑا جا رہا ہے تو آپ محتاط رہیں تو وہ یعنی یہ جو ریفرنس جب آیا میں 2019 میں جسے اس قاضی فائصہ کے خلاف تو اس ریفرنس کے حوالے سے اشاروں کنائیوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات ہمیں کھوصہ صاحب نے بتائی کہ میں نے اس ملاقات میں قاضی صاحب سے کہا کہ آپ محتاط ہو کے چلیں آہستہ چلیں دھیمہ چلیں آپ کے خلاف کچھ تیار کیا جا رہا ہے یعنی ریفرنس کی وہ دریکٹلی انڈریکٹی انہیں بتا رہے تھے کہ آپ کے خلاف کچھ قوتیں ریفرنس تیار کر رہے ہیں تو وہ پھر جب ریفرنس آ گیا اس کے بعد پھر وہ چلا پھر جو معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور پھر اسی ملاقات میں خوصہ صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب ایکسٹنشن کا معاملہ تھا بلکہ ان سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی آفر کی گئی ایکسٹنشن کی تو خوصہ صاحب نے بتایا تھا کہ وہ دانہ تو سب کو ڈالتے ہیں تو دانہ چگلے اس کے اپنی مرضی ہوتی ہے خوصہ صاحب نے کہا کہ مجھے بھی صدر بنانے کی پیش کرش کی گئی مجھے ایکسٹنشن کی بھی پیش کرش کی گئی لیکن میں نے کوئی بھی آفر لینے سے انکار کر دیا یہ ناظرین وہ دن ہیں جب خوصہ صاحب ریٹائرمنٹ کے ان کی ریٹائرمنٹ کے چند دن باقی تھے پھر انہوں نے بتایا کہ اور اس وقت وہ آرمی چیف کے ایکسٹنشن کا مقدمہ سن چکے تھے جو آرٹیکل 184 کی درخواست آئی جس پر سپریم کورٹ میں ایک ہوا بنا کہ وزارت قانون کو نوٹس کیا گیا آرمی چیف کو نوٹس کیا گیا وزیر آزم کو نوٹس کیا گیا ان کے وقلہ دالتوں میں پیش ہو رہے تھے وہ کیس آصف صعید خان خوصہ صاحب سن چکے تھے اور ڈریکشن دے چکے تھے کہ ایکسٹنشن کے حوالے سے کہ آرمی چیف کے ایکسٹنشن قانونی ہو اس حوالے سے آپ قانون سازی کر لیں تو اس ملاقات میں خوصہ صاحب نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ جب وہ درخواست آئے اس پر میں نے بینچ بنانے کا فیصلہ کیا تو میں نے سینئر جج گلسار صاحب کو بلایا کہ آپ میں بینچ بنانے جا رہا ہوں یہ پٹیشن ہے ایکسٹنشن کے حوالے سے کوئی قانون نہیں ہے ایکسٹنشن دی جاری ہے تو اس پہ ہم اس درخواست کو فزیرہ ہی دیتے ہیں اس درخواست کو سنتے ہیں آپ میرے ساتھ بینچ میں شامل ہو تو خوصہ صاحب نے کہا کہ گلزار صاحب نے انکار کر دیا اور پھر بعد میں ہم یہی پتہ چلا کہ جب ہم نے اس خبر کو رپورٹ کیا تو گلزار صاحب نے کہا گلزار صاحب نے جا کے خوصہ صاحب سے شکوا بھی کیا کہ آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیئے تھی خوصہ صاحب نے بتایا کہ گلزار صاحب جب میں نے بینچ میں بیٹھنے کی بات کی انہوں نے کہا کہ میں تو چند دنوں کے بعد چیف جسس بن جاؤں گا تو یہ مجھے پٹیشن نہ ہی سنائیں بینچ میں شامل نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر رہے گا تو انہیں خوصہ صاحب نے بتایا کہ میں نے پھر کوئی سپیشل بینچ بنانے کے بجائے میرا ارادہ یہ تھا کہ خوصہ صاحب نے کہا کہ میں پانچ جو سینئر ججز ہیں اس پر مشتمل بینچ بنا دوں تو جب سینئر پونی جج نے انکار کر دیا تو پھر میں نے جو میرا ریگولر بینچ تھا جس میں منصور علی شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے جسسس مزر علمیہ خائل بیٹھے تھے میں نے اسی بینچ کے اندر اس کیس کو سماعت کے لئے مقرر کر دیا تو یہ جو ایک معاملہ تھا کہ چیف جسس ان کو پہلے اگاہ کر دیا تھا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے معلومات تھیں آسف صاحب خوصہ کے پاتھ انہوں نے وہ ریفرنس دائر ہونے سے پہلے کازی صاحب کو بتا دیا اب وہ تین سادسی جج کو ممکنہ طور پر کون ہو سکتے ہیں جو میرا ایک اندازہ لگتا ہے ان کے خبر پڑھ کے انصار عباسی صاحب کی کہ وہ تینوں ججز ریٹائر ہو چکے ہیں تو جب ناظرین ریفرنس آیا یہ تو ہم آپ کے سامنے اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ کازی فائشتہ صاحب کے خلاف ریفرنس کے اولے سے آسف صاحب خوصہ صاحب کو پہلے سے پتا تھا وہ ناظرین تھا ان کے پاس علم تھا ان کے پاس اس ریفرنس کی تیاری کے حوالے سے جہاں سے بھی تھا خدا جانتا ہے تو پریمہ فشائی پریمہ فشائی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس ریفرنس کی تیاری کے حوالے سے ایک تو خوصہ صاحب جن کا نام لیا گیا انصار عباسی صاحب نے کہ وہ سازش کا حصہ تھے لیکن میں سازش کا نہیں کھونگا لیکن ان کو معلوم تھا اب یہ دیکھیں کہ ریفرنس جب سپریم جوڈیشل کانسل میں آیا تو کن ججز نے سماعت کی اس میں خوصہ صاحب تھے اس میں گلزار صاحب تھے اس میں شیخ عظم صحیح صاحب تھے گلزار صاحب نے اپنے دور میں جسرس قادی فائصہ صاحب کو عمران خان صاحب کے کیسز سننے سے روک دیا ریفرنس کہاں سے آیا تھا وہ آیا تھا وزیراعظم ہاؤس سے اور جسرس قادی فائصہ کو عمران خان کے مقدمہ سننے سے روک دیا گیا اور یہ کہتے ہو کہ کیونکہ آپ نے عمران خان کے اخلاف کمپلینٹ ہیں سپریم کورڈا پاکستان میں وہ آپ کے اخلاف کمپلینٹ ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں تو لہٰذا جسرس قادی فائصہ عمران خان صاحب کے کیسز نہ سنیں جسرس قادی فائصہ عمران خان صاحب کے کیسز نہ سنیں تو دوسرے جرچ تو پرائمار فیشائی جو لگتے ہیں وہ گلزار احمد صاحب ہیں حقیقت خدا جانتا ہے جو ہے لیکن اندازہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کیا یہ ریفرنس ہے کیونکہ وہ بھی غالباً اکتوبر میں یا اگست میں ریٹائر ہو رہے تھے دوہزار انیس میں ان سے ہمارے ساتھیوں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ جو ریفرنس ہے آپ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے کلنکلوڈ ہو جائے کیونکہ جو سپریم جوڈیشل کانسل کے کمپوزیشن تھی اس میں سپریم کورڈ کے چیف جیسے جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ چیئرمن ہوتا ہے کانسل کا سربراہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سپریم کورڈ کے دو سینئر ججے شامل ہوتے ہیں دو ہائی کورڈ کے سینئر چیف جیسے شہبان شامل ہوتے ہیں تو ایک تو گلزار صاحب تھے اور دوسرے جو ہے وہ عزمہ صحیح صاحب تھے تو ہم نے جو ان سے ملاقات کی تو اسے ہمارے کچھ ساتھی دوستوں نے کہا کیا آپ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا تو شیخ صاحب نے بتایا تھا کہ کنکلوڈ نہیں ہوگا اور پھر ہمارے کچھ دوستوں نے فرمائش بھی کی کہ یہ کنکلوڈ نہ ہوگا اگر سے پہلے پہلے تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کنکلوڈ بیسے بھی نہیں ہونا آپ مجھ سے کوئی یقین دیانی بھی نہ لیں تو ممکنہ طور پر جو سٹوری سے لگتا ہے وہ تو وہی تین ساتھی ججز جو کہ سپریم جیوڈیشنل کانسل میں تھے اشارہ تو انصار عباسی صاحب کی سٹوری سے ان کی طرف جاتا ہے لیکن وہ شامل تھے نہیں تھے یہ خدا جانتا ہے تو یہ ناظرین ہمارا آج کا پروگرام تھا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناثر اپنی دھیر ساری دعا میں یاد رکھی گیا اور آج اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے خان صاحب کے خلاف جو ایک ست ستائیس مقدمات درج ہیں ان کے جو درخواست ہے خان صاحب کی اس پر آج عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا قابل سماعت ہونے کے اوپر اور خان صاحب جو مختلف سات کیسز میں عبوری زمانت کو جو نو میتک ایکسٹرن کیا گیا تھا اس میں بھی خان صاحب آج جو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور تیسری ناظرین جو خان صاحب نے آج لاہور سے روانہ ہوئے ہیں خان صاحب نے ایک مطبع پھر اپنے الزامات کو دھرایا ہے جو انہوں نے جنرل فیصل نصیر پہ لگائے ہیں اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے ملزم جو میں جس کو نمزد کیا ہے بھی نہیں جاتے اپنا سرکاری ہسپیل سے میڈیکل سرٹیفیکیٹ بھی حاصل نہیں کرتے اور اگر پرچہ کسی اور کے کہنے پہ درج کر لیا گیا تو خان صاحب یہ بھی نہیں کرتے کہ اس پرچے کے خلاف باعث ایکی درخواست عدالت میں دے دیں اپنے نام سے دے دیں ویسے تو پرچہ درج کرنے کی درخواست بھی خان صاحب اپنے نام سے نہیں دیتے لیکن خان صاحب کہتے کہ میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں تو خان صاحب اس ثبوت آپ لیں باعث ایکی جا کے درخواست دیر کریں یا پھر اسی پرچے کے اندر جا کے اپنا موقع جو آپ کے پاس شوائد ہیں وہ دے دیں تو ایک طرح سے آپ کا پرچہ بھی درج ہو جائے تو بجائے اس کے کہ پاکستان کے عوام کو آپ بے وکوف بنائیں آپ قانونی راستہ اختیار کریں آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ اس ایف آئی آر میں اپنا موقع دے سکتے ہیں اپنے ثبوت دے سکتے ہیں اور آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ وہ لے جا کے باعث ایک عدالت میں درخواست دے کہ پہلا پرچہ خارج کرا کے اپنے نام سے پرچہ بھی درج کروا سکتے ہیں تو یہ ناظرین ہمارا آج کا پروگرام آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ